اسلام علیکم فرینڈ ڈیجوائس چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹس کو لے کر بڑی اور تازہ ترین پیش رفت نکل کر سامنے آئی حقاظ طور پر امیگرینٹس بانیوں کے لیے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے اب کام سٹارٹ گار دیا گیا ہے تو ہوم آفیس کو ایک کام سونپا ہے وہ آج کس ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹس کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ اور کام بھی امیگرینٹس سے ریلیٹڈ ہے تو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس حکومت کی جانب سے اہم اناؤنسمنٹ اور اہم پیشرفت دیکھنے کو ملی ہے جس میں انہوں نے ہوم آفیس کو ایک کام سوپا ہے جس میں ہوم آفیس کو انہوں نے کہا ہے کہ جن امیگرینٹس کا ڈیٹ آپ کے پاس ہے ان کا سٹیٹس چیک کیا جائے جو غلط ایکٹیوٹیز میں ہیں اور جن کے سٹیٹس صاف ہیں ان کو الگ لگ کیا جائے یعنی کہ جو غلط ایکٹیوٹی میں ہیں تو ان کو حراست ملے جائے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ جن کا سٹیٹس صاف ہے اور جو کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں تو ان کو دیکھا جائے اور ان میں جو لو لیول سکلڈ امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا دیا جائے کیونکہ آنے والے وقت میں اگر جب یہ شارٹیج حد سے زیادہ بڑھ چکے جائے گی تو ہمیں لازمی طور پر یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا انہیں امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دینا ہی پڑے گا جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور جن کے پاس کوئی سکلڈ ہے ایکسپیلینس ہے تو اس نیوز اور بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے جو کہ کافی عرصے سے پریشان ہے امیگرینٹس کو لے کر تو ان کو یہی کہنا ہے کہ اندر سے کام چل رہا ہے امیگرینٹس کا لیکن یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں لے کر آ رہے ہے یعنی کہ انہوں نے یہ تمام تر کام خفیہ رکھے ہوئے ہیں خفیہ طریقے سے تمام تر امیگرینٹس کے ڈیٹے کو دیکھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اہم انانونسمنٹ جو کہ جاری کی جائے گی امیگرینٹس کو لے کر خاص طور پر ان امیگرینٹس کے لیے جن کے پاس کلڈ ہے لیکن یہ ایک دم سے سٹیپ نہیں لیا جائے گا اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اور جب ان کا پانی سار سے اوپر ہو جائے گا تب ہی یہ سٹیپ پیسہ لیں گے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ورک ویزوں کی انانونسمنٹ بھی کی ہے اور ورک ویزوں میں اگر ان کے فرادی قوت نہ پوری ہوئی تو پھر انہوں نے ان امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دینا ہے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ اندر کی بات اپنے انکسہ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا ہم نیسٹری کو لے کر تمام تاری امیگرینٹس بھائیوں کے لیے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندے کی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ